ایک قطع پیش کر رہا ہوں میرا پرانا قطع ہے لیکن میں جہاں بھی میں فیل میں جاتا ہوں اس قطعے کو پڑھتا ہوں جنابِ علیہ السلام سے مطالق ہے ابھی ناظر میں میں فیل نے بھی جنابِ علیہ السلام سے مطالق آپ کے سامنے شعر پیش کیے تھے پیش کر رہا ہوں سماتر میں مطلع اصغر نہیں ہے دشت میں باطل کے سامنے اصغر نہیں ہے اصغر نہیں ہے ادھر سماتھ فرمائیں کہ اصغر نہیں ہے دشت میں باطل کے سامنے دورِ خضا میں آیا ہے گل کھل کے سامنے دورِ خضا میں آیا ہے گل کھل کے سامنے سماتھ رہا ہے کہ شعر بے زبا کو اس لیے میدہ میں لائے ہیں شعر بے زبا کو اس لیے میدہ میں لائے ہیں لب کھولنا فضول ہے جاہل کے سامنے شعر بے زبا کو اس لیے میدہ میں لائے ہیں شعر بے زبا کو اس لیے میدہ میں لائے ہیں لب کھولنا فضول ہے جاہل کے سامنے دوسرا قطع جنابِ عباس علیہ السلام سے مطالق ہے اتنے قوی نہ ہوں گے کسی سورما کے ہاتھ اتنے قوی نہ ہوں گے کسی سورما کے ہاتھ جیسے سنے گئے ہیں خدا وفا کے ہاتھ جیسے سنے گئے ہیں خدا وفا کے ہاتھ ابباس ہیں علی کی شجاعت کا آئینا وہ ابتدا کے ہاتھ تھے یہ انتہا کے ہاتھ ابباس ہیں علی کی شجاعت کا آئینا وہ ابتدا کے ہاتھ تھے یہ انتہا کے ہاتھ سالوات بجے محمد والے محمد بس میں صرف دو تین قطعی آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا میں زیادہ زحمت نہیں دوں گا سماعت فرمائیں کہ رائے گاں جانے ندی کوئی دعا ابباس نے رائے گاں جانے ندی کوئی دعا ابباس نے میری ہر مشکل کو آسان کر دیا ابباس نے میری ہر مشکل کو سماعت فرمائیں شیر خاص طور سے ممنین کا مجمعہ سماعت فرمائیں کہ میری ہر مشکل کو آسا کر دیا عباس نے آتے ہی درگاہ میں ساری مرادیں آ گئیں آتے ہی درگاہ میں ساری مرادیں آ گئیں ہم نے اپنے لب ہلائے سن لیا عباس نے آتے ہی درگاہ میں ساری مرادیں آ گئیں ہم نے اپنے لب ہلائے سن لیا عباس نے اب یہ اس دن سے لے کا آخری قطع سماعت فرمالیں کہ طالبِ آپ تھی کل تُس سے سکینہ عباس آج ہے بابِ ہوائج تیرا روزہ عباس تیری بہتے ہوئے پانی پر نگاہیں کب تھی تیری بہتے ہوئے پانی پر نگاہیں کب تھی پانی اٹھ اٹھ کے تجھے دیکھ رہا تھا باب تیری بہتے ہوئے پانی پر نگاہیں کب تھی پانی اٹھ اٹھ کے تجھے دیکھ رہا تھا باب